بسم اللہ الرحمن الرحیم مصوف سید حامد فاروق بوکن شریف سے جن کا جو ہے وہ تعلق ہے وہاں کے جو پیر صاحب ہیں ان کے آگے یہ جناب مصوف بیٹے ہیں تو ان کے لحاظ سے پہلے بھی ہم آپ کے صاحب نے حاضر ہوئے تو انہوں نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جیناب علیہ السلام ان کے لئے لفظ گناہ استعمال کیا تو ہم نے ان کو تنبیح کی اس پر پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ لفظوں کے تین ہم پر چلاتے ہوئے جو ہے وہ رجوع تو کیا بہرحال وہ رجوع قابل قبول تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ہم اس پر خاموش رہے کہ آج فتنوں کا دور ہے تو اتنا بھی کہہ دینا چلو ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو بہرحال پھر آگے معاملہ گزرتا گیا پھر انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ممبر پر چڑھ کر جو تقریر کرنے کا شوق ہے ان کو تقریر کرنے سے پہلے بندے کو صرف تقریر کے اندر تقریر کے فن میں ہی مہارت آسل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو تھوڑا بہت کوئی علم بھی ہونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتنی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور کیا بغاوت تو نہیں ہو رہے شریعت کے ساتھ لیکن ان کا جو تعلق ہے جس تحریک سے مراج القرآن سے انہوں نے جو سیکھنا ہے وہی آگے پھر آگے ممبروں پر آگے بیان کرنا ہے اتنار القادری نے جو رافضیت پھیلائی آگے اور فروغ رافضیت میں جو اس کا کردار ہے وہ پہلے بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اس نے رافضی تفضیلی تیار کیے تو اسی کا آج ایک آپ کو مظہر ایک نشان آپ کو نظر آئے گا آج کی بھی جو ہے وہ ویڈیو کلپ کے اندر یہ جناب ایک تقریر کر رہے ہیں یہ حامد فروغ شاہ صاحب یہ مصوف ایک جگہ تقریر کرتے ہیں اور تقریر کے اندر شان ابی طالب بیان کر رہے ہیں اور ایمان ابی طالب بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری طور پر توہین کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محتاج جو ہے وہ دکھانے کی ماز اللہ استغفراللہ کوشش کی جاتی ہے ان کی طرف سے اور آج پھر ہم رجوع کا مطالبہ ضرور کریں گے کیونکہ اس سے لزوم کفر ہے التزام کفر سے روکنے کے لیے ہم ضرور رجوع کا مطالبہ کریں گے کہ آپ رجوع کریں وگر نہ معاملہ خراب ہوگا اور پھر سادات کا شجرہ بیان کرتے ہوئے کیونکہ خود بھی یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم بھی بخاری سید ہیں اور نقوی سید ہیں تو اس اعتبار سے ان کا یہ دعویٰ جو تھا اس کے لیے ہی شجرہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں نے اپنا شجرہ بھی دیکھا اور آپ بھی اپنا شجرہ دیکھیں مجھے اپنے شجرے میں اور آپ کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ شجرے کے اندر جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم پر رکھ جاتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور اس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی آپ پہلے وہ گفتگو سمات فرمالے اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل وزات رکھتے ہیں آپ ان کی گفتگو سمات فرمائیں آپ میں سے جتنے میرے بھائی سادات ہیں آپ نے کبھی اپنا شجرہ دیکھا ہے شجرہ کبھی دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا کل جا کے دیکھئے گا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو منگوا کے موبائل میں رکھیں لوگ آج پوچھتے ہیں سید کہاں سے آگے دکھانا پڑتا ہے کہ یہاں سے آگے کیونکہ آج ہر چیز موبائل سے دکھانا پڑتی ہے تو اس لئے شجرہ پاس رکھتی ہے میرے پاس ہے میں نے بار بار دیکھا جو سادات ہیں ان کی عظمت کیا ہے کہ وہ آلِ نبی ہیں وہ آلِ محمد ہیں یہی عظمت ہے اب میں شجرہ میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے جن کی آل میں سے ہم ہیں نہیں نظر آتا یہ اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو میری بات بہتر سمجھتے لیکن رسول اللہ کا نام کہیں نظر نہیں آتا اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے تو پھر چلتے 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 میں کہیں پہنچ جاؤں گا میرا تعلق جو ہے وہ حضرت امام علی نکی علیہ السلام کی ذات کے رامی سے ہے پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے حضرت اسیان اللہ عبدین تک پہنچتا ہے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے پھر حضرت علی المرتضی پہ جاتا ہے تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے ایسا یہ نا بات سمجھ رہے ہیں میری تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا ابو طالب کا یا رب میں کیا کروں مجھے سر جھکانا پڑے گا سر جھکانا پڑے گا اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھنے ہیں انہیں اتنا نہیں بتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو زم کر دیا ہے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو زم کر دیا ہے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو زم کر دیا ہے اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہو جس کی نسل کو میرے رب نے قیامت تک نسل مصطفیٰ بنا دیا ہے اب اللہ نے بنا دیا ہے اللہ نے بنا دیا ہے وہ جو چاہتا ہے کر دیتا وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے تو اس نے ابو طالب کی نسل کو قیامت تک مصطفیٰ کی نسل بنا دیا ہے تو جس کی نسل مصطفیٰ کی نسل ہو جائے نادانو تجھے اس کا ایمان ہی نظر نہیں آتا جی تو جس کی نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہو جائے نادانو تمہیں ان کا ایمان ہی نظر نہیں آتا ایمان ابو طالب کو بیان کرتے ہوئے محصوف کس قدر آگے نکل گئے تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بیج کس کا بویا ہوا ہے یہ بیج طاہر القادری کا بویا ہوا ہے کتنے روافظی اس نے تیار کیے کہ جو آج روافظ کے سٹیجوں پر چڑھ کے وہ عورت غلیز عورت جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ظالم کہا میڈیا پر بیٹھ کر اس کو فون ملا کر اور وہ کہتا ہے یہ میری باجی ہے اور اس کو فون ملا کر اس کی تائید کرتا ہے یہ سارا عقیدہ کس نے دیا یہ کس کی گود میں پروان چڑھ کے انہوں نے وہ سیکھا اس کا نام طاہر القادری ہے اور آج پھر ہم سے شکایت ہوتی ہے آج اس کے لونڈے اٹھ اٹھ کے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس پر مناظرہ کریں اور اس طرح کے لوگ آج شجرے کے لحاظ سے اتنی خیانت کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج دکھانے کی کوشش کریں تو ہم ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے عقیدے کے تحفظ کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے فضل اور توفیق سے ہمت اتا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کا تعاقب ضرور کریں گے تو اب میں قرآن و حدیث سے بھی اس کے دلائل پیش کروں گا اور سیدنا موسیٰ قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا اور انہوں نے آگے پھر کیا جواب دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صراحتاً گستاخی کی اس نے لفظ بولے کہ اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہم کر دیا ہے معاذ اللہ یعنی دونوں ذاتوں کو ملانے کی کوشش کی استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ کہ کیا کہا کہ ابو طالب کی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہم کر دیا معاذ اللہ یعنی ایک طرف امام الانبیاء اور دوسری طرف وہ ذات جس کے بارے میں جس کے امان کے بارے میں اختلاف ہے جس کے امان کے بارے میں اختلاف ہے اور بالکل حلقہ بھی لیا جائے تو توقف کا عقیدہ آتا ہے بالکل حلقہ لیا جائے اور پھر جس کے عدم امان پر جو ہے وہ سنکڑوں دلائل موجود ہیں حضرت مولا علی کی خود ذات ہے داتا صاحب کی خود ذات ہے ایک طرف جو عدم امان کے قائل ہیں اور پھر دوسری طرف آئمہ جو کہ توقف کا عقیدہ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح ملانے کی کوشش کرنی کہ جس طرح وہ روافظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا کر اور پھر آگے اپنا عقیدہ بنا کر رکھتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پھر آگے کہا کہ قیامت تک شجرہ میں نام پڑھنے میں ماذا اللہ ابو طالب کا آئے گا اور سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا ماذا اللہ استغفراللہ یعنی ابو طالب کی ذات تو پڑھنے کے لحاظ سے یعنی پڑھنے کے لحاظ سے نام ابو طالب کا ہو اور سمجھنے کے لحاظ سے کس کا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماذا اللہ اتنا تو خیال کر لو کہ دوسری طرف امام الانبیان ہیں ایک نبی کی جو ہے وہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری طرف وہ ذات جس کے ایمان کے بارے میں اختلاف ہے ان دو ذاتوں کو ملانے کی کوشش کر رہے ہو تو لہذا اہام یہاں پر صراحتاً اگر ایمان ثابت بھی ہوتا ہے الزامی طور پر میں کہہ رہا ہوں اگر ایمان ثابت بھی ہوتا ہے تو پھر بھی ابو طالب کی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کرنا یا زم کرنا یہ کسی زمرے میں بھی عقیدہ اہل سنت نہیں ہے یہ بالکل گمرائی ہے اور یہ لزوم کفر ہے جو کہ آپ پر آ چکا ہے اب التزام سے بچنے کے لیے فوراں توبہ اور رجوع کریں تاکہ آپ کے اوپر یہ لزوم یہ التزام کے اندر تبدیل نہ ہو جائے حکم پر ضرور یہ جو حکم ہے یہ کفر والا ہے لیکن ذات کے لحاظ سے یعنی التزام اس وقت ہوگا کہ جب اگر آپ اس پر ہم آپ کو محلت دے رہے ہیں کہ آپ رجوع کریں اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر آپ پر آگے التزام والا معاملہ بھی ہوگا تو پھر سید و دور کی بات ہے پھر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے تو لہٰذا ایمان کو اگر زیادہ شوق آپ کو چڑھتا ہے اور قیاس اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کچھ پڑھ کے اور اس کے بعد پھر قیاسیات کے ساتھ ہی ایمان ثابت ہوتا ہے ویسے تو سراتن دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں باقی ایک الگ جو ہے وہ ٹوپک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لحاظ سے ہم کبھی گفتگو موقع بنا تو کریں گے میں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ العقائد والمسائل یہی پڑھی ہوتی جو درس نظامی کے نصاب کے اندر بھی آج کل پڑھائی جا رہی ہے کم از کم اسی کو دیکھ لیا ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے قیدے جو بیان کی ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ موجم الاحباب کے لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک روایت نکل کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اوپر یہ صفحہ نمبر 53 پر 3 پر نمبر صفحہ پر فضائل اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے جو فضائل ہیں اس کے باب کے اندر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت ذکر کی کہ اہل بیت اتھار کی فضیلت فضیلت کے اندر جو آیت مباحلہ اتری فرماتے ہیں کہ قال اہل تفسیر اہل تفسیر نے کہا ہے کہ لما نظرت هذه الآیہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ و فاطمہ و حسنہ و حسنہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت سیدہ فاطمہ حضرت حسنین قریبین طیبین رضی اللہ تعالی عنہم ان حسنیوں کو بلائیا اب یہ صراحتاً دلیل ہے اب نا آنا کے لحاظ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کے لحاظ سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے لے کے آئیں تو اب نا آنا کے اندر حضرت سیدہ امام حسن اور حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں حسنیاں شامل ہیں تو سرکار اپنے بیٹوں کے طور پر ان کو لیک گئے تو لہذا یہ سری طور پر دلیل ہے کہ آگے جو ہے وہ نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو نصب ہے وہ سارا حضرت سیدہ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان سے آگے جو ہے وہ چلا ہے ہم کیا اس کے لحاظ سے بھی گفتگو کریں گے حدیث کے لحاظ سے بھی گفتگو کریں گے حدیث بھی پیش کروں گا میری ویاد بھی پیش کروں گا اب حضرت امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہم جو سیدوں کے امام ہیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو بڑے سید ہیں آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ نصب کیسے پہنچتا ہے اس بیچارے کو تو اپنے نصب کے اندر رسول اللہ کی ذات نظر نہیں آئی تو اس کو نظر نہیں آئی تو ہم کیا کریں ہمیں تو اپنے نصب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہونے کی حسیت سے سیدوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کے آگے نانا ہونے کی حسیت سے نظر آتی ہے چونکہ جتنے بھی صدات ہیں وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے ہو کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر رسول اللہ تعالی عنہم تک پہنچتے ہیں تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ حرون رشید سے حرون رشید نے سوال پوچھا امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہم سے کہتے ہیں انہ حرون الرشید سعال امام الموسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہم ان سے سوال پوچھا فقال کہ آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زروریت سے ہیں ان کی اولاد سے ہیں وانتم بنو علی رضی اللہ تعالی حالانکہ آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کے اولاد سے ہیں وہی سوال پوچھا جو یہ موصوف جو ہے وہ توڑ مرود کر آگے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی ماذا اللہ کوشش کر رہے تھے ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے جو اپنا جو ہے وہ ایمان جو ہے اس کو مشکوک جناب بنا رہے ہیں تو یہاں پر موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیسے آپ کہتے ہیں حالانکہ آگے جو ہے وہ لکھا ہے کہ حالانکہ جو مرد ہوتا ہے اس کی جو اباؤ اجداد کے لحاظ سے جو نسل ہے ساری نسب ہے وہ اباؤ اجداد کے معاملات میں باپ سے آگے چلتا ہے نسب جو ہوتا ہے ماں سے تو نہیں چلتا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں تو آگے ہے امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحی آپ نے فرما:"ما سید ہوں آپ نے فرما سید ہوں قرآن سے دلیل بتاؤں گا اس طرح کے قیاس نہیں کروں گا اس طرح کے آپ نے کی ہیں فرما قرآن سے دلیل سنو آپ نے فرمایا کہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کی آگے جو ذریت انبیاء کے لحاظ سے جو اولاد کا آگے نصب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داود علیہ السلام کے پھر آگے سلمان علیہ السلام ہے پھر ایوب علیہ السلام ہے پھر یونس علیہ السلام ہے پھر موسیٰ علیہ السلام ہے حارون علیہ السلام ہے تو آگے فرما کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ہے پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور ان کے آگے نصب سے ذریعیت سے عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں جسے آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ باپ سے چلتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ ہی نہیں ہے ان کی تو والدہ ہیں تو پھر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کا نصب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے پھر زاکریہ علیہ السلام سے جا کے جڑتا ہے ذریعیت کے اعتبار سے تو اسی طرح وہ قدالی کا آگے لفظیں کہ اسی طرح ہمارا نصب بھی ہماری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اتے ہوئے حضرت زاکریہ یحییٰ علیہ السلام ان سے جا کے ملتا ہے تو ہماری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتے ہوئے ہمارا نصب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے موجم الاحباب کے اندر آپ نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا دوسرے اعتبار سے یہاں پر جو ہے وہ مختلف احادیث بھی ذکر ہیں جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نصب اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں ہی ان کا نصب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا اور آگے جو ہے وہ حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا موجم القبیر کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ ہر ماہ کی اولاد اپنے باپ کی طرف منصوب ہوتی ہے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں موجب القبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے مستدرک للحاکم کے اندر بھی سرکار کا یہ فرمان موجود ہے وہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو میں پہلے پیش کر چکا اس لئے سے مسند احمد کے اندر بھی اور فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل کی اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عورت کی اولاد کا نصب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ضروریت کے اس کا نصب بھی جو ہے وہ میں ہوں اور اس کا باپ بھی میں ہوں مسند احمد کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی موجود ہے قرآن سے بھی جو آیت مباحلہ ہے اس کو پیش کر کے حضرت امام موسیٰ قادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس سے دلال کیا کہ اب نا آنا میں جو میں نے روایت پیش کیا اس کے آگے انہوں نے حرون رشید جو ہیں ان کو آگے آیت مباحلہ بھی تلاوت کر کے سنائیا جو تریپن نمبر صفحہ اور آگے چونہ نمبر صفحہ آپ پڑھیں تو موجود احباب کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ نے بقاعدہ ان کو آیت مباحلہ پڑھ کے بھی سنائی اور کہا کہ دیکھیں اس کے در نا دعو ابنا انا و ابناکم ابنا انا و ابناکم کا ذکر ہے اور اس کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامن ہے تو قرآن کے لحاظ سے بھی دلیل دی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے والد نہیں ماں کے لحاظ سے ان کا نصب ہے اس کے لحاظ سے بھی دلیل دی اور اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے چونکہ وہ سیدوں کے امامت ان کا قیاس دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کے لحاظ سے اپنا نصب ثابت کیا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وجہ سے انبیاء سے ملتے ہیں اس طرح ہم بھی اپنی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جو ہے وہ ملتے ہیں باقی رہی قیاسی بات تو قیاسی بھی اس کے لحاظ سے جو ہے وہ باز ہو سکتی ہے کہ حضرت ابو طالب کے لحاظ سے بیان کرنا کہ ان کی اولاد کو آگے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی اولاد کو رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد بنا دیا تو پھر وہاں پر حضرت عقیل بھی ہیں حضرت جعفر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کی اولاد کو آپ کیوں نہیں سید کہتے ایک بات اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے لحاظ سے بھی اگر آگے دیکھا رہا ہے تو پھر سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے علاوہ باقی جو بیٹے ہیں ان کے لحاظ سے پھر آپ ان کو کیوں نہیں سید کہتے یا ان کی اولاد پھر آگے کیوں نہیں سید سیدنا امام حسن اور امام حسین ان کی وجہ سے کیوں سید ہے تو ایک عام تھوڑا سا فام رکھنے والا بندہ بھی اس بات کو سمجھے گا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین ان کا جو نظب ہے وہ آگے حضرت فاطمہ اور ان سے اتوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچا ہے تو باقی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم ان کے لحاظ سے ان کے جتنی بھی فضیلتیں ہیں اہلِ بیت کے اتھار سے ہوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لحاظ سے ہوں وہ صرف اور صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں ابو طالب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہیں تو لہذا آپ خیال کریں اور ہم آپ کو یہاں پر رجوع کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ رجوع کریں کہ آپ نے جو لفظ بولے وہ صراحتاً کفریہ الفاظ تھے کہ اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زم کر دیا اور قیامت تک شجرہ میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا آئے گا ماذا اللہ اور سمجھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا استغفر اللہ تو یہ کفریہ الفاظ ہیں آپ کے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لزوم کفر کا ابھی تک حکم کے لحاظ سے آپ پر وہ اطلاق ہے آگے آپ کو محلت دی جاری ہے آپ اپنا رجوع جو ہے اس کو ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ سے یہ کفریہ جو کفریہ حکم ہے اس کو جو ہے وہ دور ہو اور الزام میں التزام میں کفر جو ہے وہ آپ پر نہ آئے تو باقی آپ کا سید ہونا تو دور کی بات ہے آگے ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو و آخر دعواجہ ان الحمدللہ رب العالمين